نسیم شاہ نے شکست کے جبروں سے فتح چین لی افغانستان کے خلاف ایسا اب شکن میچ میں پاکستان ایک وکٹ سے کامیاب پاکستان ایشیا کپ کے فانل میں پہنچ گیا ایک سو تیس رنس کا آسان حدف مشکل بن گیا آخری آور میں نسیم شاہ نے فتح دلائی شاداب خان پلیئر اوپ دی میچ قرار دو گھن دو پار دو چھکے نسیم شاہ نے دو منٹ میں دو مولک ایشیا کپ سے باہر کر دیئے آخری آور کی پہلی دو گھن دو پار شاندار چھکے لگا کر افغانستان کے چھکے چھڑا دیئے کابولی کھلاڑیوں کے آنسو چھلک پڑے میچ زندگی بھر یاد رہے گا نسیم شاہ منچر جین میں لگائے گئے کٹ بے سوت خطرہ برقرار پانی دریاسم میں جانے کے بجائے واپس آنے لگا ٹلٹی کے نالے میں شگاف پڑ گیا مکینوں کے نقل مکانی بان سید آباد شہر کے سیم نالے میں بھی پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ملک بھر میں سلاب مزید بارہ زندگیاں نکل گیا خدرتی آفت میں لکمہ اجل بننے والوں کی تعداد ایک ہزار تین سو پچپن ہو گئی پانچ لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو اکتنس مکان تباہ سات لاکھ تریپن ہزار ایک سو ستاسی مویشی حلاق ہو چکے اینڈی ایم اے کی تازہ ریپورٹ جاری درواد کے علاقے میں جب حضرت اپنی بات کر رہے تھے تو مجھے یہ کہنی دیجئے کہ وہاں پر انسانی فاش غلطی ہوئی ہے کہ دریا کے پیٹ میں ہوتلوں کا قیام یہ تو نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ یہ فطرت کے نظام کے مطابق ہے سب جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے وسائل کی کس طرح بربادی کی اٹھائیس عرب نہیں یہ تقویناب ستر ارب روپے تے جاک پہنچا ہے ماضی کی حکومت نے وسائل برباد کیے سوات میں جو صورتحال دیکھی اس میں انسانی غلطی کا زیادہ عمل دخل تھا صلاح متاثرین کے رمدادی رقم اٹھائیس عرب سے بڑھا کر ستر ارب روپے کر دی وفاقی حکومت وسائل چاروں صوبوں کو مہیا کر رہی ہے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقتامات جاری متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے شہباز شریف کا دیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطا توہین اطالت کے اس عمران خان کا ایک بار پھر معافی مانگنے سے گریز غیر ارادی مو سے نکلے الفاظ پر افسوس ہے لفظ شرمناک توہین کے لیے استعمال نہیں کیا خاتو جج کی دلازاری مقصد نہیں تھا یقین دلاتا ہوں آئندہ انتہائی احتیاط سے کام لوں گا عدلیہ کے خلاف توہینہ میں اس بیان کا سوچ بھی نہیں سکتا تلال چوہدری کیس الگ نویت کا تھا انہوں نے بیان پر کبھی افسوس کا اظہار نہیں کیا چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا جواب جمع کرا دیا عدالت سے شو کاؤز نوٹس واپس لینے کی استعداد پی ٹی آئی دور حکومت میں تین سو انتیس طہائف محصول ہوئے اچھاون عمران کان اور اہلیا نے وصول کیے گلدان، ٹیبل میک، پرفیوم، تسپی اور دیکوریشن، پیس شامل گھڑیاں، انگوٹھی، لوکٹ اور کفلنگ سپیت ملے، تہائف کے چار یونٹ بیچے گئے تمام تہائف ٹیکس ریٹرن اور اساسوں کی تفصیلات میں موجود ہیں الیکشن کمیشن کو ایک سو بیس دن کے بعد تحقیقات کے اختیار نہیں عمران کان نے ای سی پی میں جواب جمع کرا دیا ریفرنس خارج کرنے کی استعداد پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ائر فورس میں ساری کی ساری تکررییں جو ہے ہم میرٹ پی ہونی ہیں لوگ کتراتے ہیں ان کی بیانات کے اوپر جو ہے پومنٹ کرتے ہیں ریاستی اداروں کے خلاف غیر سنجیدہ گفتگو کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا پی ٹی آئی والے بھی عمران خان کے بیانات کی تصدیق کرنے سے کتراتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی سوچے سمجھے منظوبے کے تحت بیانات دیتے ہیں توشہ خانہ کے تحائف بیچنا کہاں کا میرٹ ہے یہ کس میرٹ کی بات کرتے ہیں افواز پاکستان میں تمام تقررییاں میرٹ پر ہوتی ہیں قواجہ عصف کی گرج برس کیا عثمان بزدار میرٹ پر تھے محمود خان میرٹ پر تھے مفتہ اسماعیل کا سوال یہ بھی بتا دیں اور ہم کو نہ بتائیں آپ لوگوں کو اکبار والوں کو آ کے جواب دے دیں جنرلسٹ کو جواب دے دیں کہ عثمان بزدار میرٹ پر تھے محمود خان میرٹ پر تھے مراد سعید میرٹ پر تھا کیوں گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں انویسٹیکیشن رکھوانے اگر آپ کو صرف چور معلوم کرنا ہو تو انویسٹیکیشن ہونے دیتے ہیں معیشہ ڈوب رہی ہے اور وزیر خزانہ عثمان بزدار پر الزامات لگا رہے ہیں بجٹی اور گیس کے وزیر تو منظریام پر آتے ہی نہیں آئی ایم ایف سے معاہدے کے باوجود روپیہ روز اپنی قادر کھو رہا ہے یہ جو مرزی کر لیں ملکی معیشت کو نہیں سنبھال سکتے چوروں کا ٹولہ پارلیمنٹ پر مسلط یہ جانتے ہیں انتقابات کرائے تو عمران خان آ جائے گا حماد اثر کی پریس کانفرنس مزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ کے لیے بڑا ریلیف احتساب عدالت نے رمضان شگر ملز ریفرنس نیاب کو واپس بھیجوا دیا نیاب ترمیمی ایکٹ کے بعد رمضان شگر ریفرنس احتساب عدالت کے دارہ اختیار میں نہیں آتا عدالت ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس حمزہ شہباز لاہور کی سپیشل سینٹرل کورٹ میں پیش کیا شہباز شریف دس منٹ کے لیے پیش نہیں ہو سکتے جج کا استفسار وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی ترخواست بھی دائر عدالت نے ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا سماعت سترہ ستمبر تک ملتوی مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کیس سنے گا عدالت نے میرٹ پر زمانت منظور کی چار سال سے پاسپورٹ عدالتی تحویل میں ہے لمبے عرصے کے لیے کسی شخص کو اس کے بنیادی حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا عدالت پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے درخواست میں استعداء معاشی حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور آج بھی کھیلیں کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح پنجاب کی حکومت گرائی جائے تاکہ وہ جو لنن بگوڑا گیا ہوا ہے وہ واپس آسکے لواز شریف سن لو میں بھی تمہاری انتظار کر رہا ہوں کہ واپس آؤ اور جلدی واپس آؤ تیس سال سے اس ملک کا پیسہ بار لے کے جا رہے ہیں یہ زرداری قوم کے اوپر لازم ہے کہ سب قوم مل کے ان کے خلاف کھڑی ہو کیونکہ یہ سیاستدان نہیں ہیں یہ اس ملک کے ڈاکو ہیں نواز شریف کی واپسے کے لیے پنجاب حکومت گرانے کی سازش لوٹے بنانے کے لیے کروڑوں روپے آفر ہو رہے ہیں میاں صاحب واپس آئیں آپ کا ایسا استقبال کروں گا دنیا یاد رکھے گی تیس سال سے قوم کو لوٹنے والے سیاستدان نہیں ڈاکو ہیں امران خان کا چشتیاں میں جلسے سے خطاب یہ کبھی بھارت نے بھی جرت نہیں کی کہ وہ پاک فوج اور سبہ سالار کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا کریں پاک فوج کی خلاف سیاسی سٹیج سے جو نعرے بازی کی جا رہی ہے یہودیوں نے اور بھارتیوں نے مختلف ممالک سے جو پیسے فارن فنڈنگ میں امران نیازی صاحب کو بھیجوائے ہیں وہ اس لیے بھیجوائے تھے کہ آج فوج مخالف اور ریاست مخالف بیانیاں اس ملک کے اندر اس کو پروان چڑھایا جائے جلسے جلوس کرنے والوں کو سیلاب متاثرین کی کوئی فکر نہیں نون لیگ متاثرین کی مدد کر رہی ہے اور یہ سیاست کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں سبائی حکومت کہیں نظر نہیں آتی انتخابات میں حوام ان کا کڑا احتساب کریں گے اتا تارڑ کی میڈیا ٹاک تحریک انصاف ممنوع فنڈنگ کیس پشاور میں اسد کیسر ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش 26 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ سابق سپیکر قومی اسمبلی کی حوالے ذرائع آمدن اور تمام بینک آکاؤنٹس کی تفصیلات طلب پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس نے قانون کے مطابق اپنے آکاؤنٹ ثابت کیے کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے اب ہم خود فیصلہ کریں اسد کیسر کی میڈیا ٹاک ساری سیاست اہل کو نہ اہل اور نہ اہل کو اہل بنانے کے لیے ہو رہی ہے ایک دن میں عمران خان کے خلاف بارہ پیس کانفرنس بے وقوف حکومت ہی کر سکتی ہے بجلی پیٹرول اور آٹے کی قیمت آسمان پر چلی گئی حکمرانوں کو احساس تک نہیں شیخ رشید کی تنقید کراچی کے تین حلقوں میں زمنی الیکشن 25 ستمبر کو ہوئی ہوگا صبح الیکشن کمیشنر سن کا اعلان قومی اسمبلی کے زمنی انتخاب کی تیاری مکمل تمام فریکین کو لیول پلاننگ فیلڈ فراہم کی جائے 75 فیصد پالنگ سٹیشنز انتہائی حساس ہیں اجاز انور چوہان میڈیکل انٹری ٹیسٹ تا حکم سانے ملتوی ایم ڈی کیٹ کا انتحان صوبوں کی سواب دید پاکستان میڈیکل کمیشن سے جبری طور پر نکالے گئے ملازمین بحال کرنے کا بھی فیصلہ انصاف صحت کارٹ کا پیسہ امیروں میں بھی بانٹا گیا حکومت پر بوجھ اور مشکلات کے باوجود صحت کارٹ کو جاری رکھیں گے وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنز سواد اور کلام میں دریابرد ہونے والے ہوتل خلاف قانون تعمیر کیے گئے وزیراعظم کی مشیر امیر مقام کی ہوتل کی تعمیر میں بھی قواعد نظر انداز تجاوزات کے خلاف اپریشن اسلام آباد کے دباؤ پر رکا گیا سواد میں سلاب سے تباہی پر تفصیلی ریپورٹ جاری پٹرولی مسنوات کی قیمتوں کا اختیار اگرہ سے باپس لینے کا فیصلہ نویمبر سے قیمتوں کا تائین مارکٹ کرے گی حتمی ٹیو آرز کی تشکیل کے لیے آئل ریفائنریز اور دیگر فریقین کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا عالمی منڈی میں تیل سستہ ہو گیا قیمت 3.5 فیصد گر گئی امریکی خام تیل 83.85 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ برطان میں خام تیل 85.85 ڈالر فی بیرل کا ہو گیا 48 میگا پیکسل وائیڈ اینگل کیمرہ سیٹلائٹ کنیکٹیویٹی 15 سیکٹ میں ایمجنسی ایس ایس میسج بھیجنے کی صلاحیت پانچ رنگوں میں دستیاب امریکی ٹیکنالوجی فرم ایپل نے نئے آئی فون 14 کو مطارف کرا دی اور آٹھ ستمبر 1965 پاکستان کی بحری تاریخ میں سنہری باپ پاک بحریہ کے سرفروشوں نے 1965 کی جنگ میں دشمن کے ناپاک ازائم خاک میں ملائے پاک نیوی کے واحد عبدوز غازی نے جنگ میں اپنی بالا دستی قائم رکھی آج یوم بحریہ ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا